السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آل ان ون کریٹرز بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ بزائی کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ بچے اکثر جنس پہنتے ہیں اور گھٹنے کے پاس اکثر جنس پھٹ جاتا ہے تو آج جنس کی رفوق کیسے کی جائے وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں تو بہت ہی غور سے دیکھئے گا نظرین کیونکہ بہت ہی اچھی ویڈیو ایک لاب دائک پردنا دائک فائدے مند ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے پرستو تھے تو جنس جہاں کہیں سے بھی پھٹ جائے آج کل تو ڈیزائن چلا ہوگا ہے پھٹے پھٹے جنس لوگ پہنتے ہیں دیکھیں یہ جنس بہت ہی بری طرح سے پڑ گیا ہے تو میں نے اس کو اُلٹا کر کے پیچھے سے میں نے پیسٹنگ لگایا ہے اچھے سے پریس کر دیجئے پیسٹنگ کو اور اس کے بعد اس کو سیدھا کر کے یہ دیکھئے اس طرح سے چار طرف سے بخیا چلانا ہے جیسے کپڑے سلتے ہیں ویسے ہی پیسٹنگ بیچ میں پیسٹنگ دکھ رہا ہے اور جو جوڑ ہے جہاں پہ جوڑنا ہے وہاں سے چاروں طرف سے ایک بخیا کے جیسی سلائی کرنی ہے بلکل دھیان سے اور جو بڑے چھوٹے بڑے دھاگے نکل جاتے ہیں اس کو کیچی سے کٹ لیجئے اب اس کے بعد میں چاروں طرف سے سلائی کر رہی ہوں بخیا چلا رہی ہوں بہت ہی غور سے دیکھئے گا بچوں کیونکہ یہ جو سلائی ہے یہ یہ بہت ہی مہین کام ہے یہ بہت پاریکی سے یہ کام کیا جاتا ہے تو میں اس کو بہت ہی سابدھانی پروک اب میں اس کو سلنے والی ہوں تو چاروں طرف سے بخیا چلائیں اور جب چاروں طرف سے یہ سل جائے گا تو اب جو ہے بلکل چاروں طرف سے سل لینا ہے اور اب جو ہے پینٹ کو الٹا کر دینا ہے اور الٹا کرنے کے بعد پیچھے کے پورشن میں دیکھئے کہ جو دو جو سلائی ہے اوپر کی سلائی اور نیچے کی سلائی دونوں کو دونوں کے دھاگوں کو فضا فضا کر کے پھر ایک تیسری سلائی لگانی ہے دیکھئے ناظرین جس طرح سے سلائی ہو رہی ہے سلائی بلکل سادھانی پروک لگاتے چلے جائیں اور اس طرح سے جب ڈیزائن بن کر سامنے بہت ہی اچھا بلکل ریڈیمیٹ جس طرح ریڈیمیٹ میں دھاگہ اوپر سے اُبھرا ہوا دکھائے دیتا ہے جو آج کل کا ڈیزائن چلا ہوا ہے بلکل ایسا ہی ڈیزائن بن جائے گا تو بہت اغور سے دیکھئے گا ناظرین اور یہ جو ہے یہ پوری سلائی ہو چکی ہے اور میں نے پھر پینٹ کو پلٹ دیا ہے اور اس کے بعد جو پیسٹنگ اوپر تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے اس کو کیچی سے کٹ لیا جائے اچھے سے بلکل جہاں جہاں اسے پیسٹنگ نظر آ رہی ہے اس کو کٹ لیا جائے میں اسے کٹ رہی ہوں اور جہاں چھوٹے بڑے دھاگے بھی ہے اسے بھی کٹ لیجئے اور چونکہ یہ بہت تھی بری طرح سے یہ پینٹ پھٹ گئی تھی اس لئے بیچ میں ایک بڑا سا ہول بن گیا ہے یہ چونکہ کپڑا بلکل برابر نہیں تھا اس لئے سلائی مکمل نہیں ہو پائی تو بیچ میں ایک چھوٹا سا چھید رہ گیا ہے تو دیکھئے گا نظرین میں اس کو بعد میں اس میں میں سٹیکر لگا کر کے اسے بھی چھپا دوں گی اور اب ایک برش لے کر کے اچھے سے اس کو مینٹین کر دیں اس کو ہر طرف سے برابر کر دیں برش لے کر کے تو یہ سارے دھاگے آپس میں اب مل جائیں گے اور بلکل اتنی بری طرح سے پھٹا ہوا یہ پینٹ کتنی اچھے سے بن گیا ہے یہ پہننے کے قابل ہو گیا ہے بیسے تو پھٹے پینٹ آج کل ہی آج کل کا جو فیشن ہے بچے پھٹا ہوا پینٹ پہننا پسند کرتے ہیں تو دیکھئے ناظرین یہ بہت ہی اچھے سے دیکھئے کتنی اچھے سے پینٹ میں رفو ہو گئی ہے اور بیچ کا جو چونکہ کپڑا برابر نہیں تھا اس لیے بیچ میں گیپنگ ہو گئی ہے تو اس کو شپانی کے لیے میں اس میں سٹکر کا پریوب کرنے والی ہوں تو مجھے دو سٹکر مل گئے ہیں اور میں اس بڑے ہول کے پاس سٹکر لگانے والی ہوں تو دیکھئے ناظرین یہ بن کے کیسا لگ رہا ہے بلکل جیسے ریڈی میٹ میں ڈیزائن بنا ہوتا ہے بلکل ایسا ہی یہ ڈیزائن دکھ رہا ہے اور اب اس پہ اس ٹکر لگا کر میں اس کو بلکل میں نے اسے تیار کر دیا ہے تو بہت ہی اچھا اب یہ پینٹ پہننے کے قابل ہو گیا ہے تو ناظرین میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو مجھے لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میری حوصلہ بزائی کر دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ یاد رکھیں جاہاں ناظرین جاہاں موسیقی